ہلو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست مدھمیلو سیر اور میں ہوں آپ کا دوست دانی رائیبوت اور آپ دیکھ رہے ہیں مدھمیلو دانی ایر ایکشن چینل سو گائز اگر آپ ماری چینل پر نہیں ہوئے تو جانل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ لگے بہلا ایکن کا بٹن کو لاغی برس کر دیں تاکہ ہماری لیٹس ای لیٹس اپ لیٹ آپ تک بہت آسانی پہنچ رہے ہیں ہم کچھ جنہوں سے نوٹ کر رہے ہیں کچھ دوست کچھ بھائی مارے ایسے ہیں ہماری ویڈیو سے دیکھتے ہیں لیکن ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو ان سے گزاری فیک ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو لاغی 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 سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بہلا ایکن کا بٹن کو لاغی برس کر دیں تاکہ ہماری لیٹس ای لیٹس اپ لیٹ آپ تک بہت آسانی پہنچ رہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیسٹوک ویل کو فالو نہیں کیا تو اس کا لینک آپ کو مائے ڈسکریٹ فیلن میں مل جائے گا تو بھی نہیں ہمارے فیسٹوک ویل کو فالو کر سکتے ہیں so please لاغی 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 فکڈو کی لئے گا یعنی بہت سا کنٹنٹ on the way ہے پلیز آج ہے میں آج اس موووی کاٹرنے لو بات کرنے والے ہو اس کا نام ہے کھیل کھیل میں یہ پاکستانی موووی کا ملкої ٹریلر آ چکا ہے اور اس میں سجل علی بلالباس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو بھائی کس ٹرائب کی یہ یا فلم لگ رہی ہے خیل خیل میں بھائی خیل خیل میں یہ میرے کو نا کوئی اچھی لگ رہی کوئی چل ٹائپ میرے کو دو ٹائپ کی موی لگ رہی ہے جب کھل نام ہی ایسا ہے خیل خیل میں یہ یا تو چل ٹائپ موی ہوگی لگشہ والی اس طرح کوئی اور یا ہوگی یہ فائٹنگ والی مطلب کے جو نہیں ہوتی تھریلر موی جسے ہم کہتے ہیں جس میں فائٹنگ ہوتی ہے یا ریمینج اس میں لیا جاتا ہے اس رنگ اس ٹائپ کی بھی مووی ہو چکتی ہے یہ تو بھائی یہ کھیل کھیل میں میرے کو سمجھ نہیں آری میں یہ کس طرف ڈریکشن جا رہی ہے کس طرف جا رہی ہے برکل سمجھ میں نہیں آرہا جو یہ تو میرے کو دلاتا ہے ٹریلر دیکھ کر ہی بدا چلے گا تو اگر آپ زیادہ ٹائم ویس نہ کر رہے تو چلتے ہم اپنی ویڈیوز کی جانب لیکس گو تمہارا دیش توٹ گیا ہے اب تم پاکستان میں نہیں بنگلہ دیش میں ہو مطلب یہ انیس سو کانتر کی بات کر رہے ہیں جس طرح انہیں نے الان کیا کہ پاکستان کے دو ٹکڑے کا بنا دیش پاکستان تو بنگلہ دیش والوں پر بنائی یہ میکیاں سے دھاکا فال بلا وجہ کی کانٹرویورسی ہمیں نہیں چاہتا اس سے بتانا آپ لوگوں کا کام نہیں ہے اسیس ہاو ایوٹھ اس ٹائم ویڈیفرنٹ اینڈ کریتے آزاد زندگی گزارتے ہوئے آج کے نوجوان صرف جیت کی بات کرنا چاہتے ہیں تمہارا مطلب ہے ہم بانگلہ دیش جا کر پھر سے یہ بتائیں کہ ہم کتنی بری طریقے سے حالتے ہیں ان باتوں کا کون فائدہ نہیں ہے بیٹا تمہارے بابا تمہیں بانگلہ دیش نہیں جانے دیں گے باتوں کا جو پاکستان ہے ایوٹھ این گیر کا کام نہیں ہے کس کا ڈی ایڈیا تھا یہیہا سودانٹ شود پایی فاردئر نون سیریوزنس تم لوگ کا آٹ اور کچھ سو کان ہوتا ہو تم تو تروریزم اقسپا تھا کیسا لگ آپ لوگوں کو ہمارا ڈھاکا آپ لوگوں کو شاید اس کی عادت نہ ہو مگر یہاں پر سب مل کر ہی رہتا ہے یار یہ جو Miss Pakistan ہے بالکل ہمارے Mr. India جیسی ہے اچانک سے غائب ہو جاتے مجھ اٹھ کے پورے پاکستانیوں سے ملنا ہے ہم تو پاکستان نہیں تھے بیٹا East Pakistan اچھا سب کھٹا اچھا سب کھٹا ان پچھا سال میں ہم نے اس جنگ کو یاد رکھنے کے لیے کتنے منیومنٹس امیموریل بنایا ہے اور جیتے جاگتے لوگ جو آج بھی کولیٹرل ریمج ہے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے آج بلوچستان میں جو بھی ہو رہا ہے یہ اسی کونفیدنس کا نتیجہ ہے جو انڈیا کو اپنی پچھلی چال کی کامیابی اور ہماری خاموشی سے ملائے صلیت جاسوس ہو تم لوگ تو کہاں جاتی ہو سب سے چھپکتا it's not going to be an easy trip پتہ ہے کیا رنگ لائی ہے وہ لڑائی جس کا بیج تم نے بویا تھا اور فصل آج تک وہ انسین لوگ کٹ رہے ہیں جو تب بھی مل کر رہنا چاہتے تھے اور آج بھی ایک جیسا ہی پیار نکلے گا دل کی لینے تلاشیاں تو ایک غلطی ہوئی کسی سے بھی مانگ لیتے ہیں مافیاں دونوں مانگ لیتے ہیں مانگ لیتے ہیں مانگ لیتے ہیں ہم سے تو ان کا ہاتھ ہے اس میں وہ صحیح بات ہے تو ان کو برا دکھا جائے گا اصل حقیقت کے بارے میں تھوڑی سی بات کی جائے گی وہ اس کے حالات پر بیان کی جائیں گے اور آج کے جو جنریشن ہیں ادھر ایک ہونے والا کمپیٹیشن وہ جو آرٹ کہ لیتے ہیں وہ آرٹ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے بنگلہ دیش والوں کو کہ کیا چیز تھی کیا نہیں ہوا کچھ کچھ بھی ہوا اور اس مووی میں وہ اکیلے ہی ہیں پاکستانی جب انہوں نے کہا یہ آئیڈیا کس کا تھا جس یونیورسٹری میں وہ پڑھ رہے ہیں تو جب ان کی پرنسپل نے پوچھا لڑکی ہے لیڈیز تو اس نے پوچھا یہ آئیڈیا کس کا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بعد آپ کو نہیں جانے دیں گے بنگلہ دیش لیکن وہ ایک میشن مووی کیا سکتے ہیں تو اس میں میشن ان کا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان اور بنگلہ دیش ان کی جو چھوٹ جو ڈیفرنٹ ہو چکی ہے تو ان کو ایک کر نہیں وہ ایک پوچھا نہیں تھا کہ اس نے بولا تو ہم تو پاکستان میں ہی تھے پاکستان میں ہی تھے ہم تو مگر جنگ ہو گئی تو جیس طرح جیسے وہ سٹارٹنگ میں دکھایا اب پاکستان میں دو ٹکڑا اب آپ بنگلہ دیش میں ہیں جس طرح وہ انسان گر پر ہیں تو وہ مجبورن ایسا ہوا ہے کہ وہ لگ کرنا پرا تو اب وہ ادھر خوش ہیں بنگلہ دیش والے ہم ادھر خوش ہیں مگر اسے مووی کے اندر ان دونوں کو کٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی سوچ کو چینج کیا جا رہا ہے کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کا سپورٹر ہے وہ الگ چیز ہے جو بھی چل رہا ہے وہ ہمارا سپورٹر نہیں ہے کیونکہ انڈیا نے ان کی مرد کی تھی الگ ہونے میں تو وہ انڈیا کے ساتھ سپورٹ کریں گا ہی نا تو ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں کرتے تو وہ الگ بات ہے ان کا کیونکہ وہ ہم سے اب لگتی ہے جیسے با انڈیا اور پاکستان کی لگتی ہے تو پاکستان بنگلہ دیش کی بھی لگتی ہے کیونکہ بنگلہ دیش پاکستان سے نکل کے بنا ہے آج کل ہے اگر اس سے سٹکے بات کرے تو پاکستان نے ٹیم بنگلہ دیش میں گئی ہوئی چلے گئی ہے اور میچ ملتیکی بات اور مبنگ ہی مو بات میرے خیال سے یہ غالباً انیس طریق کو ہی ماچ ہے انیس طریق کو موویز بھیلامی طریق ہے وہی بنکل خوامی ہی ہے کیونکہ اس ٹائپ کی جو مووی ہے نا سوشل ورکنگ مووی زیادہ تر نا لوگوں کا شکار ہوتی ہے یہ کانٹروورسیز کا نا شکار ہو جاتی ہیں تو یہ بھی ایسی مووی ہے اس میں بلوچستان کو بھی دکھایا گیا ہے بلوچستان میں بھی مسئلے انڈیا کی وجہ سے ہی دکھائے گیا ہے اور اس میں ملک یہ ہے کہ آپ کو مسالہ فل ملنے والا ہے اس میں ٹویسٹ پہ ٹویسٹ آنے والے ہیں اس میں کہانیاں آپ کو شروع سے لے کر اینڈر تک پرو پر دکھائی جائے گی تو میرے احساب سے یہ فل دھماکہ پیک ہونے والا ہے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جھوٹا ہے اس میں سچا ہے جب مووی دیکھیں گا تو پتہ چلے گا کہ بھائی کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے اور اس میں جو پاکستانی پرانے کہلے ان کو ہم جو ایکٹر ہے اس میں وہ فیصل قریشی صاحب وہ بھی اس میں ہیں اس مووی میں کام کر رہے ہیں اور پاکستانی فیمس سنگر کی بات کر رہے ہیں تو ہم ہم علی زفر ان کے میرے خیال سے ان کی اینٹری دکھائی تھی تو میرے سنگر کی stats part laughing ہے جیسے کنسڈ نہیں ہوتا ہم لوگ olabilir، تو کونسٹ ہوگا اس پر وہ گانا گانے شاید ہیں تو فیصل کرشی کو میں نے شاید دیکھا رہا ہے میں نے دیکھا رہا ہے تو ان کا بھی ایک چھوٹا سا رول ہو سکتا ہے بیچ میں چھوٹا سا رول بڑی چیننگ لاسکتا ہے یہ مین رول تو سجل علی کا ہے اور بلال باس کا ہے تو اب یہ دیتے ہیں یہ کیا کردار کرتے ہیں کیونکہ یہ مین رول جو لگا ہے سجل علی کا لگا ان سے بھی تو اب کیا کرتے ہیں یہ خاتون یہ ٹریلر بڑا سا پردست تھا اگر آپ نے یہ ٹریلر دیکھنا ہے تو اس کا لنک آپ کو مائے ڈسکری فیلن میں مل جائے گا تو ابھی دلی وہاں پر جا کر ٹریلر دیکھ سکتے ہیں لیکن وہاں پر جانتے پہلے ہماری آپ سے گزار رہی ہے کہ اگر ہمارے جانتے بنی ہوئے ہاتے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ لیکن میں رہے گئے ان کے برن کو لاوی بلس کرتے ہیں اگر ہماری لیٹر سے لیٹر اپ ڈیٹ آپ تک بہت آسانی پہنچے رہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فیسٹ کو فالو نہیں کیا تو اس کا لنک بھی آپ کو مائے ڈسکری فیلن میں مل جائے گا سو ابھی دلی وہاں پر جا کر ہمارے فیسٹ کو فالو دا سکتے ہیں سو پلیس لازمی 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 فالو کیلئے گا کیونکہ بہت سا کونٹینٹ آن دی وے ہے ملتے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ